یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے وزیراعظم درندر موڈی نے بی جے پی کے بیالیسویں یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کیا اپنی ورچول تقدیر میں موڈی نے کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ آزادی کے امرت مہوتصف کو ڈیوٹی میں بدل دیں اس موقع پر وزیراعظم درندر موڈی نے اپوزیشن کو بھی نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ آج ملک میں دو طرح کی سیاست چل رہی ہے ایک خاندانی عقیدت کے لیے اور ایک حب الوطنی کے لیے موڈی نے پانچ ریاستوں میں ہوئے حالیہ انتخابات کا بھی حوالہ دیا ہندوستانی فوج میں نوجوانوں کے لیے ٹور آف ڈیوٹی کا جلد اعلان ہو سکتا ہے اس کے تحت ایک محدود وقت کے لیے نوجوان فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں ذرائع کے حوالے سے ملی جانکاری کے مطابق فلحال تین سے پانچ سال کے لیے فوج میں شار ٹرم خدمات دینے کے لیے تجویز لائی جا سکتی ہے اس میاد کے بعد افسر یا فوجی چاہیں تو اپنی خدمات جاری رکھ سکتے ہیں بتا دیں کہ پہلے افسروں کو ہی ٹور آف ڈیوٹی میں شامل کرنے کی تجویز تھی لیکن اب افسروں کی جگہ فوجیوں کو بھی شامل کیا جائے گا ایران کے شہر مشہد مقدس میں واقع امام رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک کے اندر تین علماء پر چاکوں سے حملہ کر دیا گیا آخری اطلاع کے مطابق اس حملے میں ایک عالم دین جہاں بحق اور دو زخمی ہو گئے ابتدائی رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ علماء ایک فلاحی و تبلیغی گروپ کے رکم تھے جو مشہد مقدس کے مضافاتی علاقوں میں فلاحی رفاہی اور تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف تھے یہ حملہ روزہ امام علی رضا کے سہن پیغمبر آزم میں ہوا حجت الاسلام دارابی حجت الاسلام پاکدامن اور حجت الاسلام اسلانی حملہ آور کا نشانہ بنے جس میں سے حجت الاسلام اسلانی جہاں بحق ہو گئے بابر آزم کی آسٹیلیا کے خلاف سیریز میں شاندار کارکردگی جاری ہے پاکستان کے کپتان نے واحد ٹوئنٹی میں چھاچھٹ رنوں کی اننگز کھیلی پاکستان نے میچ میں پہلے پر لبازی کرتے ہوئے آٹھ بگٹ پر ایک سو باسٹ رنگ بنائے اس سے قبل آسٹیلیا نے ٹیسٹ سیریز ایک سفر سے جیتی تھی لیکن پاکستان نے ونڈے سیریز میں شاندار کارکردگی کرتے ہوئے سیریز پر دو ایک سے قبضہ کیا بابر آزم نے آخری دو دنوں ونڈے میں سینچری والی اننگز کھیلی تھی آسٹیلیا کی ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی ہے ٹیم پہلی بار پاکستان میں کوئی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کا مقابلہ کھیل رہی ہے موسیقی